نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالتِ معاب نے جس اسلامی ریاست کی بنیاد مدینہ منورہ میں ڈالی تھی جس ریاست کی داغ بیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ریاست میں ڈالی وہ ریاست صدقات کی ریاست وہ ہمدردی کی ریاست باہمی الفت کی ریاست ممانست محبت کی ریاست تھی اس ریاست کے اندر صحابہ اکرام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مودت اور محبت کے جذبے کے پر کھڑا کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے یہ اسلامی ریاست کا یہاں سے آغاز ہونے جا رہا ہے مکہ کی دعوت ایمان کی دعوت تھی اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان اس ایمان کے بعد جو عمل کی اصل بیس اور مضبوط اور ٹھوس اور دو ٹوک دعوت ہے اس کا آغاز مدینہ منورہ کی زندگی سے ہوتا ہے جب مدینہ سے عمل کا آغاز کیا تو پھر اس عمل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے کچھ پاس تھا نہیں ابو بکر صدیق دیگر صحابہ اکرام مدینہ آ رہے تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ رہے تھے مسائب تھے مشکلات تھیں روپے پیسے کی ان کے پاس ریل پیل نہیں تھی کمال دولت ان کے پاس جمع نہیں تھا اس کے برقس اگر ہم دیکھے تو وہ مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے آئے تو مکہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آگے تھے ابو بکر صدیق گھرانہ چھوڑ رہے ہیں مال اموال چھوڑ رہے ہیں جب مدینہ منورہ میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر بنو نظیر بنو کہنکا یہودی بستے ہیں جو مہاجنی اور تجارتی کرزے دیتے ہیں سود پر کرزے دیتے ہیں آپ علیہ السلام نے سود پر کرز نہیں لیا سود پر کرز لے کے ریاست نہیں چلائی آج بنیاد رکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر ہو جنگوں کی تیاری ہو اسلامی لشکروں کی روانگی ہو الہ کالیمہ کی اللہ ہو اسلام کی سر بلندی ہو یہ تمام تر معاملات مسجد نبوی سے تیہ پا رہے ہیں بنیادی ضرورتیں ہیں بنیادی ضرورتوں سے محروم صحابہ اکرام ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے یہودیوں سے یہ بھی معاہدہ کیا کہ آج کے بعد ہم آپس میں نہیں لڑیں گے بلکہ کوئی باہر سے اگر مدینہ کے پر حملہ آور ہوگا تو یہودی اور مسلمان مل کر اس کا دفاع کریں گے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدات کر رہے تھے تو پھر آپ ساتھ یہ بھی معاہدہ فرما سکتے تھے کہ آج ہمیں روپے پیسے کی ضرورت ہے اسلامی سٹیٹ کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے آج ہم تبدیلی لے کے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی کا آگاز کر رہے ہیں آج بھی آ رہی ہے نا تبدیلی سے پہلے بھی سود تبدیلی کے بعد بھی سود سود در سود پہلے ہلکہ سود اب اس سے بھی بڑا سود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی ہے ہمیں سود پر کرزیں دے دو آپ علیہ السلام نے سود پر کرز نہیں لیا صدقات کی ریاست کو قائم کیا صحابہ اکرام کو آپس میں ایک دوسرے کے معاقات قائم کر کے بھائی بھائی بنا دیا رتبے کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے معاقات قائم کی میں نے گزشتہ جمعہ بھی کسی جگہ پہ یہ مثال ارز کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان بن عوف کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر دو خجوروں کے بہت بڑے بڑے باغ بہت بڑے خجور کے تاجر مدینہ منفرہ آئے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کی بستی میں مدینہ شہر میں خجور کے بہت بڑے تاجر ان کے سٹیٹس اور مقام کے براپر کے صاحب ہی تھے ان کے ساتھ معاقات قائم کر کے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور حالات میں مدینہ کی ریاست کو سہارہ دے کر کھڑا کیا ہے صدقات لیے ہیں زکاة وصول کی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود ملک آپ کی رہلت کے بعد مدینہ منورہ کی ریاست پہ فتن امڈ آئے مرتدین کا فتنہ دشمنان اسلام کا فتنہ اور منکرین زکاة کا فتنہ جب لوگوں نے زکاة کا انکار کیا سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کری کو باندھنے کا ایک رسہ بھی اگر وہ چھوٹی سی رسی زکاة میں دیتے تھے اب اس سے انکار کریں گے جو شخص نماز پڑے گا زکاة نہیں دے گا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پیغمبر کے جانشین اور پیغمبر کے خلیفہ اس شخص سے جہاد کریں گے اس سے صدقات کو اس سے زکاة کو وصول کریں گے سود ترسل اسلام کی اس بنیاد کو اخوت کی بنیاد کو محبت کی بنیاد کے اوپر براہ راست حملہ ہے کہ جس کے اندر انویسٹر کو وہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو گھاٹے سے اس کو خسارے سے اس کو فائدے سے اس کو نفع سے کوئی لینا دینا نہیں اس کو تو جو جس شرعہ سود کے اوپر وہ تیہ کر کے دے رہا ہے اس کو تو وہ نفع چاہیے جبکہ اس کے متبادل اسلام کا جو نظام ہے وہ مشارکت کا ہے مزاربت کا ہے اس کے اندر تجارت کا نظام ہے تجارت کے اندر گھاٹے وعدے کا نفع کا بھی اور خسارے کا ہر دو صورتوں کا امکان ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی میں نے ارس کیا کہ ابھی ہم نے یہ چیزیں ذکر کی کہ اسلام نے صرف سود ہی کے اوپر اتنی سخت قسم کی رسٹکشنز کیوں لگائی ہیں ایک مسئلہ کہ اسلام کے اس اخوبت والے محبت والے نظام کے اوپر براہ راست حملہ ہے اور دوسرا حملہ اس کا اسلام کے نظام معیشت کے اوپر اس کا حملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے دولت کا عدم ارتقاس چند ہاتھوں کے اندر دولت کا رہ جانا چند ہاتھوں کے اندر دولت کا کھلنا ان کی ریل پیل روپے پیسے کی اور افراد اور تفرید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو دفن کیا اور زکاة کے نظام کو نافذ کر کے سود کا خاتمہ کر کے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی نظام معیشت دیا تھا اس کے اندر یہ چیز تھی کہ دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہے گی بلکہ کرتش کے اندر روپے پیسہ رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے پر کہ جب میری امت کا کوئی شخص سود کے غبار سے سود کے دخان سود کے دھومے سے یا سود کے غبار بخار سے کوئی شخص بچ نہیں سکے گا آج ہم کوئی سرکاری ملازم ہے کوئی نیم سرکاری کوئی پرائیوٹ ملازم اس کی تنخواہ کے اوپر سے وہ ایک خاص قسم کی کو ٹوٹی کی جاتی ہے اس صورت میں ہو بینکوں کے ساتھ لیندن ہو کوئی بڑے سے بڑا تاجر ایمانتاری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ للاحیت اور تقوی کے ساتھ اگر کوئی تجارت کر رہا ہے امپورٹ کرتا ہے ایکسپورٹ ہر دو صورتوں میں بینک کے ساتھ معاملات کیے بغیر اس کی تجارت پائے تکمیل کو نہیں پوچھتے نبی علیہ السلام کا فرمان سچ ثابت ہوا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو سوت کے غبار اور اس کے وبال سے بڑھ سکتے اور اس سے بڑی بات آج اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیو چیز خریدتا ہے تو اس کے اوپر بیما کروانے کی اس کی انشورنس کروانے کی وہ رسٹکشن لگاتے ہیں کہ انشورنس کروانا وہ کمپلسری ہے انشورنس کروانا لازم ہے اسلام جب کوئی نظام دیتا ہے کسی چیز سے منع کرتا ہے اس کا آلٹرنیٹ اس کا متبادل اسلام نظام پیش کرتا ہے اس کے متبادل حل پیش کرتا ہے اللہ نے سوت سے منع کیا تو مزاربت مشارکت تجارت کی ساری شکلیں کھول دیں اللہ فرماتے یمحک اللہ الربا ویربی صدقات اللہ سوت کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے کبھی کبار تو انیس سوتی ہتر سے پہلے ہمارے یہاں پہ بیمہ ہوتا تھا انشورنس ہوتی تھی کس چیز کی منکولہ اور غیر منکولہ جائداد کی لیکن آج ہم جو موڈرن ہوئے ہیں تو پھر بچوں کی سکول کی سٹڈی کی بھی انشورنس باڈی کی بھی انشورنس باڈی پارٹس کی انشورنس ایک ایک پارٹ کی انشورنس ہو رہی ہے بیمہ ہو رہا ہے گاڑی کی انشورنس ہو رہی ہے یا گھر کی انشورنس ہو رہی ہے کوئی چیز آپ نہیں خریدنے جائیں مارکٹ سے نیو چیز کار پرچیز کریں اس کے اوپر جو ہے وہ عموماً اس کے اوپر یہ سختی ہوتی ہے کہ اس کی انشورنس کیے بغیر آپ اس کو آن روڈ نہیں کر سکتے